بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محترم حاضرین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ معزز ناظرین اکرام آج ایک بہت ہی اہم اور ایک کامن پوچھا جنہیں والا سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا جہاں پہ آج فار ٹیسٹ اور سستہ ترین ذریعہ ابلاغ بھی ہے کمیونکیشن کا ذریعہ ہے وہیں اس کی اہمیت آج اور بھی بڑھ چکی ہے کہ یہ ایک سستہ ترین ذریعہ انتقال رقم بھی ہے یعنی سورس آف کمیونکیشن کے ساتھ سورس آف منی ٹرانزیکشن بھی بن چکا ہے تو اباوی زیوکار آج کل ہمارے موبائل میں تمام کمپنیز نے کچھ آفرس دی ہوئی ہیں جیسے ہم جیز کیش استعمال کرتے ہیں ایزی پیسہ کی سہولت بھی مجسر ہے تو جب ہم یہ بالخصوص جیز کیش کی سہولت لیتے ہیں اور اس کے اکاؤنٹ میں جب ہم پیسے رکھتے ہیں تو اس کے عوض میں جیز کمپنی والے ہمیں کچھ فری منٹس دیتے ہیں تو ایک ساتھی نے ہم سے سوال کیا ہے کہ کیا اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے کے عوض کمپنی کی طرف سے دیے جانے والی اس ریایت جو فری منٹس دیے جاتے ہیں یا فری انٹرنیٹ کی سہولت مجسر آتی ہے اس کی شریع حیثیت کیا ہے اب آبے زیبکار یہ بات آپ سنجھئے کہ جب ہم اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اور ہم اس میں پیسے رکھواتے ہیں تو وہ ایک امانت ہے وہ قرض کی حیثیت رکھتا ہے وہ امانت ہے تو اور جب ہم قرض کس کو دیتے ہیں تو اسلامی نکتہ نظر سے یہ ہے کہ قرض آپ اتنا ہی واپس لیں گے اور اگر آپ قرض دے کر اس کے بدلے میں کچھ نفع لیتے ہیں کچھ بھی نفع ہو کسی طرح کا بھی نفع ہو تو وہ سود کے زمرے میں آتا ہے اب آبے زیبکار جب آپ نے جیس کیش یہ ایزی پیسہ کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھوائے تو اس کے بدلے میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کو فری منٹس ملتے ہیں تو آپ نے پیسے کمپنی کو امانت یا قرض دی دیا اب اس کے بدلے میں کمپنی آپ کو نفع دے رہی ہے تو یہ سود ہے تو لہٰذا اس کا جواب یہ ہے کہ جیس کیش پر دیے جانے والے منٹس جو فری ہوتے ہیں کسٹمر یوز کرتے ہیں یہ حرام ہے یہ سود کے زمرے میں آتے ہیں باقی اللہ تبارک و تعالی اور اس کو صلبتہ جانتا ہے تو ناظرین اکرام ہمیں اس حد تک بچنا چاہیے سود کی جتنی بھی آج اللہ کے نبی قدیس بھی ہے کہ قربے قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا کہ سود کی کئی کئی نئی راہیں نئی قسمیں آ جائیں گی تو ان میں سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی صورتحال ہے تو ہمیں اللہ تعالی بچنے کی توفیق تا فرمائے و آخر دعوانا انحمدللہ رب العالمين